مدبردش کے پور محمنتی شیورا سنگھ چوہان نے ممتاب اینر جی اور ویپکشی گھڑبندن پر او بی سی کا آر اکشن چھین کر ایک دھرم وشیج کے لوگوں کو دینے کا عارف لگایا ہے انہوں نے کہا کہ تشتی کرانی کانگریس اور ٹی ایم سی جیسی پارٹیوں کی خوراک ہے دلی استرد بھاجپا راشتری مکھیالے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ ستہ میں آتے ہی ممتاب اینر جی نے ووڈ بینک کی راجلیتی کی بانگلہ دیشیوں اور روہنگیا تک کے او بی سی سرٹیفیکٹ بنا دیئے گئے بینا کسی نیم کا پالن کی ایک سو اٹھارا جاتیوں کو او بی سی شرینی میں ڈال دیا الپسن کھکو کے بھی او بی سی سرٹیفیکٹ جاری کر دیئے گئے جسے کولکاتا ہائی کورٹ میں فرجی بتاتے ہوئے رد کر دیا کولکاتا ہائی کورٹ دوارا اسے رد کر دیئے جانے کے بعد اب ممتاب اینر جی کہہ رہی ہے کہ وہ عدالت کے آدیش کو بھی نہیں مانے گی ستہ سنبھالتے ہی ممتاب جی نے ووڈ بینک کی راجلیتی کی اور او بی سی سرٹیفیکٹ بانگلہ دیشی اور روہنگیاں تک کے بنا دیئے گئے ایک سو اٹھارا جاتیوں کو او بی سی سرینی میں ڈالا اور بینا کسی نیم کا پالن کرتے ہوئے عرب سنگھکوں کو بھی او بی سی کے سرٹیفیکٹ جاری کر دیئے گئے جسے پسچم منگال کے ہائی کورٹ نے اسمویدھانک بتایا ہے اور اسے رد کرنے کا فیصلہ لیا ہے شیوہر سنگھ نے کہا کہ صرف ووڈ بینک کی راجلیتی کرنے والی ممتاب اینر جی کی پول کھل گئی ہے لیکن وہ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی ماننے سے انکار کر رہی ہیں کیا وہ سمویدان سے اوپر ہیں انہوں نے بنگال سین کے بیان کو اہنکار اور اراجکتہ کی پڑا خاصتہ بتاتے ہوئے کہا کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے والی ممتاب اینر جی کو پرد پر بنے رہنے کا ادھکار نہیں ہے تو اس کی کرن پر اتاروں ممتاب اینر جی ہائی کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے بجائے اب وہ یہ کہہ رہی کہ میں یہ فیصلہ نہیں مانتی یہ فیصلہ لاغو نہیں ہوگا کہ یہ سمویدان کا آپ ماننے ہی ہے ممتاب اینر جی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے کیا وہ سمویدان کے اوپر ہیں آج آدھی کے بعد آج تک جمعیدار پد پر بیٹھے سمویدانک پد پر بیٹھے ہوئے کسی ویقتی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کوٹ کے فیصلے کو نہیں مانوں گا یہ اہنکار کی اور اراجکتہ کی پراکاستہ ہے دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے والی مکھ منتری کو ایک دن بھی پد پر کونکہ دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے کی ویبستہ سمویدان میں نہیں ہے ایک دن بھی پد پر رہنے کا ادھکار نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھا لیو